کیا بلو ورڈ سٹی فراڈ کر رہے ہیں؟ کیا بلو ورڈ سٹی میں کیوں ہی لوگوں کی سرمایہ کاری ڈوب جائے گی؟ کیا لوگوں کو کبھی پلوٹس نہیں مل پائیں گے؟ کیا بلو ورڈ سٹی کا نو سی کبھی بھی منظور نہیں ہو سکے گا؟ آپ کو آج کل اس طرح کے سوالات کرتے ہوئے اکثر لوگ نظر آتے ہیں اور ایک منفی تاثر دیتے ہیں کہ جی بلو ورڈ سٹی جو ہے وہ اس وقت ایک شدید مشکل میں ہے اور بلو ورڈ سٹی پتا نہیں کوئی بہت بڑا فراڈ کر رہا ہے یا کیا کرنے جا رہا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ انہی تمام سوالات کے جوابات دیں گے اور آپ کے ساتھ اس حوالے سے ایک تفصیلی بیس کریں گے ایک بات کریں گے تاکہ آپ کو پتا چل سکے کیا بلو ورڈ سٹی جو ہے وہ اس کے متعلق درست معلومات ہے کیا؟ اور یہ جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے بلو ورڈ سٹی کے خلاف یہ کون لوگ دے رہے ہیں اور یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں ٹریسٹ مارک ڈیجیٹل اور میں ہوں رمیز شکر نظرین بلو ورڈ سٹی جب سے مارکٹ میں جو ہے وہ ایز اپروجیکٹ لانچ کیا گیا تو اس وقت سے بلو ورڈ سٹی کو ایک بہت ہی کٹھین اور ایک مشکل سفر جو ہے وہ تیہ کرنا پڑا اور آج بھی بلو ورڈ سٹی کے خلاف ایک آپ کو بقاعدہ پروپیگنڈا نظر آتا ہے اور لوگ یہ کہتے ہیں جی بلو ورڈ سٹی جو ہے وہ کوئی اچھا پروجیکٹ نہیں ہے اور اس کے بارے میں جو ہے عموماً لوگ جو ایک منفی تاثر دیتے ہیں جب یہ منفی تاثر دیا جاتا ہے تو ایسے تمام لوگ جنہوں نے اس میں سرمایہ کاری کر رکھی ہے ان کا دل دکھتا ہے وہ پریشان ہوتے ہیں اور جب وہ پریشان ہوتے ہیں ہم سے رابطہ کرتے ہیں تو ہم ان کو بارہا اس حوالے سے بتاتے ہیں تسلی دیتے ہیں کہ انشاءاللہ بلو ورڈ سٹی ہو یا کوئی بھی ریل سٹیٹ کا پروجیکٹ ہو وہ اس میں آپ کی سرمایہ کاری جو ہے وہ کبھی بھی ضائع نہیں ہوگی کیونکہ یہ ہماری ایک سمجھ لیں کہ ایک خوش فہمی سمجھ لیں ایک نیک نیتی سمجھ لیں کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جی کسی بھی شخص کا چاہے وہ ایک رپیہ بھی ریل سٹیٹ میں لگا ہوا ہے وہ کسی کا بھی ضائع نہ ہو اور ہماری کوشش بھی عموماً یہ ہی ہوتی ہے کہ ہم آپ تک ایسی معلومات پہنچائیں جس کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ جو ہے وہ کوئی بھی ایسا غلط فیصلہ نہ لیں جس سے آپ کو بہت باری نقصان اٹھانا پڑے اچھا جی واپنے سلتے ہیں اپنے سوال کی طرف کہ لوگ جو ہے عموماً لوگ جو ہے ایک سمجھ لیں کہ ایک ویسٹڈ انٹرسٹ رکھنے والے لوگ جن کے اپنے مفادات جڑے ہوئے وہ یہ تاثر دیتے ہیں کہ جی بلو ورڈ سٹی جو ہے وہ ایک فیک سوسائٹی ہے اس میں لوگوں کے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے اور بلا 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 بہت ساری چیزیں دیکھیں بلو ورڈ سٹی نے جس سے مارکٹ میں قدم رکھا اس وقت یہ واحد سوسائٹی تھی جو کہ لوگوں کو بہت ہی کم قیمت میں پلارٹس دے رہی تھی یہی وجہ ہے کہ اس ٹائم پہ لوگوں نے اپنی جتنی بھی سرمایہ کاری تھی جو بھی زندگی کی جمع پونچی تھی وہ اس پراجیکٹ میں انویسٹ کرنا شروع کی اور یہی وجہ تھی کہ بلو ورڈ سٹی کو ایک اتنے بڑی سکسس ملی کیونکہ اس کے پیچھے بہت سی دعائیں جڑی ہیں بہت سی خواب جڑی ہیں بہت سی امیدیں جڑی ہیں اور بلو ورڈ سٹی آج جو ہے وہ ایک بہت بڑی میگا قسم کی میسف قسم کی ڈیولپمنٹ کرتا ہے آپ کو نظر آتا ہے بلو ورڈ سٹی نے بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ ان کی بیلٹنگ کر کے دے دی ہے لوگوں کو پوزیشن دینے جا رہے ہیں اور لوگ جو ہے وہ کافی لوگ جو ہے بلو ورڈ سٹی پر مطمئن بھی ہیں اب جو اس کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس کی بنیادی طور پر وجہ یہ ہے کہ بلو ورڈ سٹی انلکیلی کچھ وجوہات کے بنا پر اپنا این او سی جو ہے وہ کلیر نہیں کروا سکا یہی وجہ ہے کہ بلو ورڈ سٹی کے خلاف ایک بہت ہی زبردست قسم کا جو ہے وہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جی بلو ورڈ سٹی کا این او سی نہیں ہے یا آگے مستقبل میں بھی نہیں ہو سکے گا دیکھیں ہمارے یہاں پر ایک علمیاں یہ ہے کہ جو بھی مجاز آتھارٹی ہے کوئی بھی حکومتی ادارے ہیں وہ ایک غیر ضروری تاطل کا شکار کر دیتے ہیں ان تمام چیزوں کو جس میں لوگوں کی ایک بہت ہی بڑی تعداد جو ہے وہ اپنی انویسمنٹس کر چکی ہوتی ہے تو اس وقت جو حکومت وقت ہے جو پنجاب حکومت ہے انہوں نے گزشتہ چند دن پہلے میں نے یہ بھی ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ انہوں نے راولپنڈی ڈیویلمنٹ آتھارٹی اور جو اس کے علاوہ مینسپل کارپریشن راولپنڈی ہے اس سے ان کے جو پرائیوٹ ہاؤزنگ سوسائیٹی کے منظوری کے حوالے سے اختیارات ہیں وہ بھی واپس لینے کا فیصلہ کیا تھا جس کی جو ظلائی انتظامی ہے راولپنڈی کے انہوں نے برپور مخالفت اس وجہ سے کی تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جی شاید یہ تمام اقدامات جو ہے بلو ورڈ سٹی کو این او سی دلانے کے لیے کی جا رہے ہیں کیونکہ آج سے پہلے جو ہے وہ بلو ورڈ سٹی نے جب راولپنڈی ڈیویلمنٹ آتھارٹی نے ان کو این او سی نہیں دیا تو انہوں نے پنجاب ہاؤزنگ اینڈ ٹاؤن پلیننگ ایجنسی جو کہ زیلی ادارہ حکومت پنجاب کا ان سے رجوع کیا تاکہ وہ وہاں سے این او سی حاصل کر سکے لیکن اس کے بعد راولپنڈی ڈیویلمنٹ آتھارٹی کی انتظامیہ نے یا جو افسران ہے انہوں نے پنجاب ہاؤزنگ اینڈ ٹاؤن پلیننگ ایجنسی کو بھی یہ مراصلہ جاری کیا کہ جی بلو ورڈ سٹی کو این او سی نہ دیا جائے دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جس میں قانونی پچیدگیاں کیا ہیں میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ جی بلو ورڈ سٹی کو فوری طور پر ان او سی دیا جائے یا نہ دیا جائے میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ بلو ورڈ سٹی کی انتظامیہ جو ہے وہ نیک نیتی سے آگے بڑھ رہی ہے اور ان کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے تو اب حکومتی اداروں سے یہ گزارش ہے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہے وہ لوگوں کی امیدوں پر پانی مت پھینیں ایسے تمام لوگ جو کہ ایک میڈل کلاس لوگ تھے یہ سوسائیٹی عموماً میڈل کلاس لوگوں کی جو انویسٹمنٹس ہے اس پر بنی ہیں تو جو ایسے لوگ ہیں ان کی سرمایہ کاری کو کسی بھی صورت خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے بلکہ اس کے اوپر ایک ایسے کنسنسس پر پہنچنا چاہیے کہ جس کے بعد جو ہے وہ شاید ان لوگوں کی سرمایہ کاری ڈوبنے سے بچ جائے تو بلو ورڈ سٹی کی انتظامیہ بھی نیک نیتی سے اس پر کام کر رہی ہے جو ادارے ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں لیکن یہ جو اداروں کی آپس میں سمجھ لیں کہ اختلاف ہے یا اداروں کا آپس میں یہ جو ایک tough criteria ہے اس کی وجہ سے جو بہت سارے لوگوں کے جذبات ہیں وہ مجروع ہو رہے ہیں اور جب لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں تو یقین کریں کہ ہمارا دل بھی دکھتا ہے کہ جی ایسا نہیں ہونا چاہیے بلو ورڈ سٹی کی انتظامیہ جو ہے اگر نیک نیتی سے اس پراجیکٹ کو ڈیلیور کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہے تو جو مجاز authorities ہیں جو انتظامیہ ہیں جو ادارے ہیں ان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ چیزوں میں اگر لیٹسے میں کہتا ہوں کہ پیس آف لینڈ اگر کلیر نہیں ہوگا اور اس میں کوئی مسائل بھی ہوں گے تو پھر بھی اس کا حال یہ ہے کہ اس پیس آف لینڈ کو چھوڑ دیا جائے باقی جگہ پہ انو سے یہ دیا جائے تاکہ لوگوں کو ان کے پلارٹس ڈیلیور کر سکیں بلو ورڈ سٹی کی انتظامیہ اور لوگوں کی ہوئشات کے مطابق ان کی توقعات کے مطابق ان کی سرمایہ کاری آگے بڑھ سکے میری ذاتی رائے جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں دیکھیں پہلی بات بلو ورڈ سٹی فراڈ نہیں ہے کیونکہ اگر بلو ورڈ سٹی نے کوئی فراڈ کرنا ہوتا تو جتنا الحمدللہ بزنس بڑا یہ کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں یہ اپنی سائیڈ پر اتنی میسیف قسم کی ڈیولپمنٹ نہ کر رہے ہوتے یہ مطلب اپنے تمام وسائل کو بروے کار لا رہے ہیں کہ کسی طرح یہ جو ادارے ہیں ان کو مطمئن کر سکیں اور اپنا نو سی لے سکیں آل دو میں بلو ورڈ سٹی کا کام یا میری کمپنی بلو ورڈ سٹی کا کام ڈیریکٹلی نہیں کر رہی لیکن پھر بھی ہم آپ کو یہ بارہا بتا رہے ہیں کہ جی انشاءاللہ مجھے اللہ کے در سے بہت امید ہے کہ یہ پروجیکٹ جو ہے اسکینوں سے بھی ہو جائے گا اور جو یہ پروجیکٹ ہے یہ بروقت ڈیلیور بھی ہو سکے گا اچھا جی یہ جو مسائل آپ کو نظر آتے ہیں یہ وقتی ہیں انشاءاللہ بلو ورڈ سٹی کی انتظامیاں بہترین قسم کی ڈیولپمنٹ کر رہی ہے اور آپ کو بہترین قسم کی سہولیات اور رہائشی سہولیات دینے کے لیے کوشش ہیں تو اس لیے یہ جو ایک تحصر دیا جاتا ہے یہ غلط ہے بلو ورڈ سٹی میں انشاءاللہ آپ کو پلوٹس بھی ملیں گے آپ کو بہترین رہائشی سہولیات بھی ملیں گی اور آپ کو جو آپ کی پلوٹس پر بہترین پروفٹ بھی ملے گا تاکہ آپ کی سرمایہ کاری منافع بخش بھی بان سکے اور انشاءاللہ یہ سرمایہ کاری آپ کی محفوظ بھی ہے یہ میری سوچ ہے میری نیت ہے یہ میرا ذاتی انالیسز ہے لیکن مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جس دن بلو ورڈ سٹی کا انو سی کلیر ہو جائے گا اس دن وہ تمام لوگ جو ہے وہ پھولے نہیں سمائیں گے جن لوگوں نے اس میں بہت چھوٹی جو انویسمنٹس کر رکھی ہیں اور ان کی وہ انویسمنٹس جو ہے وہ انشاءاللہ گروہ کریں گی تو یہ میرا ایک ذاتی تجزیہ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کچھ لوگوں کو اسے اختلاف بھی ہو سکتا ہے آپ بلو ورڈ سٹی کی یہ جو میں نے ویڈیو بنائی یا اس کے حوالے سے جو میں نے حقائق آپ کے سامنے رکھے اس پر آپ اپنی ذاتی رائے سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں کومنٹ سیکشن میں آپ فون کالز کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ تک مفید معلومات پہنچائیں تاکہ آپ اس معلومات سے فائدہ لے سکیں آپ جو ہے وہ اپنی سرمایہ کاری کو محفوظ بنا سکیں منافع بخش بنا سکیں اور آپ آنے والے نسلوں کے لیے اپنے بچوں کے لیے جو آپ نے پلاتس بک کروا رکھیں آپ ان کو یہ بہترین تحفہ دے سکیں آج تک کے ویڈیو کے لیتنا ہی دمیشتر کو اجازت دیجئے فی امان اللہ